فرنڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آری ویدہ این پرمیٹر چینلل جی ہاں میں ہوں ممتہ اور میں آج آپ کے سامنے دیکھر آگئی ہوں جس کا ونسپتی نام کریلا بھی ہے اور یہ ہو گیا پہاڑی کریلا جی ہاں یہ کیسی درلپ سبجی ہے صرف گڑوال کے پہاڑوں میں اور ہمارچل کی پہاڑیوں پڑی ہوتی ہے یہ سردیوں میں ملتا ہے لیکن یہ نام ہی اس کا صرف سیپ کی وجہ سے اس کا نام کریلا ہے ادروایز یہ میٹھا ہے اور سوم میں ہے یہ جو ہلکے ہلکے کاٹے دکھائی دی رہے ہیں اس و جیسے بھی سائد اسے کریلا کہتے ہیں اس کا ونسپتی نام جو ہے مومورڈی کا چرسیا جی ہاں اور کوکور بریسی کل کا یہ کریلا ہے اور اسے دنیا بھر میں بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے آپ جگہ جگہ بدلتے چلے جائیں گے ویسے ویسے پہاڑی علاقوں میں ہی جہاں یہیں علاقوں میں ہی تھوڑی تھوڑی دوری پر چلنے پر اس کے نام بدل جاتے ہیں اسے وائلڈ کوکمبر بھی کہتے ہیں بیٹرگارڈ بھی کارویلی وریولی ورہدلی پیت پھلا یہ بیج ہے جی ہاں بہت سے نام ہیں اکڑا ککوڑا کریلا سکتوں سے بھرپور ہے یہ پہاڑوں میں جو ہے کسی بھی پیڑ کے اوپر بیل کے اوپر چڑھ جاتا ہے پیڑ چھوٹے موٹے پیڑی اوپر جھاڑی اوپر چڑھ جاتی ہے اس کی بیل اور اس کا اوسادی اور پریوب جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اس کی ماترہ کی ویدی جو ہے ویسے تو اسے سبجیاں ہی بنا کر کھاتے ہیں پر تو اس کے اوسادی روپ میں بھی بہت سارے فائد ہیں بہت ساری مہیلہ ہیں ڈینڈرپ یا روسی سے پریشان ہیں ڈینڈرپ کو ہٹانے کے لیے بہت ہی اوپیوگی ہے یہ لیکن کسی بھی روسی یا پریشانی کو ختم نہیں ہوتی پر آپ اس کا اوپیوگ کریں تو کرے لے کے پتوں کے رست لگانے سے روسی کی سمجھتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے آپ کی بھی کوئی پہچان میں گڑوالی ہیں تو ان سے مگائیں ان کے پتے مگائیں پھل مگائیں اور اس کی سبجی بنا کر کھا کر اوپیوگ کر کے دیکھیں آپ کی آواز بہت جو سے چیکھنے سے چلانے سے فٹ گئی ہے گلا بیٹ گیا ہے سہی نہیں آ رہی ہے تو پانچ گرام کرے لے کی جڑ کے پیشٹ کو مدھو پانچ میلی لیٹر مدھو تلسی کا رس کے ساتھ ملا کر سیون کرنے سے یہ پریشانی ٹھیک ہو جاتے جو ہے ان دنوں کیا کرتے ہیں بہت آت ماترہ میں یہ سردیوں میں ہی پیدا ہوتا ہے تو اسے وہاں کے لوگ جو ہے جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے وہ اسے سکھا لیتے ہیں اور جب بھی اس کا سیجن نہیں ہوتا ہے تب اسے بنا لیتے ہیں اس میں سے ایسے کالے کالے بیج نکلتے ہیں جی ہاں یہ بیج بھی بہت گنکاری ہیں جیسے آپ کو سوکھے کرے لے کو سرکے میں پیس کر ڈالنے اور گرم کر کے اس کا لے پہ یا دی گلے کے اوپر کریں تو آپ کی گلے کی سوچن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سانسوں کا روگ ہے کف ہے جکھام ہے اس میں کریلے کا سیون کریں تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر پانچ گرام کریلے کے پیڑ کی جڑ کا پیسٹ بنا لیں اور اسے مدھو کے اور تلسی کے ساتھ جی ہاں سید اور تلسی کے ساتھ ملا کر کھانے سے جکھام روگ میں اور کف کی بیماری سے آپ کو نزات ملیں کے کان میں درد ہے تو اس کی تاجی پھلوں کو یا اس کے پتوں کو پیس کر کوٹ کر اس کا رس نکالیں اور اسے گنگونا کر ایک دو بھوند کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے سردرد ہے تب بھی یہ سردرد میں بھی اس کے پتوں کے رس کو تھوڑا سا گائیں کے گی میں ملا کر پت پاپڑے کی رس ملا لیں اور اس کا لیپ کرنے سے سردرد میں آرام مل جائے گا چھوٹے بچوں میں اماسہ سمبندی بیماری ہو جاتی ہے ایسے میں 6 میلی لیٹر کریٹے کریلے کا جو ہے رس تھوڑا سا حلدی کا چونڈ ملا رہے اور اسے پینے سے کھیک ہو جاتا ہے اگر پیٹ میں کیڑے ہیں جی ہاں 10 سے 12 میلی لیٹر کریلے کے پتوں کا رس پلائیں اس سے بچوں کے جو ہے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں جگہ نہیں ملتا اسے آپ دیو بھومی کا امرد بھی کہہ سکتے ہیں کینسر اینیمیا لیور کی بیماریوں کے علاج کیلئے بھی میٹھا کریلہ جسے کہیں کہیں ککوڑا بھی کہتے ہیں بہت ہی پاہدے مند ہیں پہاڑی سوادشت ہونے کے ساتھ ساتھ پوشٹکتہ سے بھرپور ہے پہاڑ کی سنسکرتی اور یہاں کے کھان پان کچھ الگ ہی ہیں اناج تو گنوں کی کھان ہی ہے اور سبجہ یہاں کی بہت ہی پوشٹکتہ تو سے بھری ہوئی ہے کیونکہ یہاں یہ لوگ پیسٹی سائز نہیں ڈالتے ہیں یہ میٹھا کریلا واسطہوں میں ہی میٹھا رکھتا ہے اسے سیپ کی وجہ سے کریلا کہا جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں ہے اس کا نام کریلا انہوں نے رکھا کیوں لوگ اسے پرملا بھی کہتے ہیں رام کریلا بھی کہتے ہیں کہتے ہیں بھگوان شریرام جب جنگل میں تھے تو انہوں نے یہ کھایا تھا انہیں یہ بہت پسند آیا تھا یہ فل اس لیے بھی اس کا نام رام کریلا ہے اگر آپ کو اس کے گنوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تو آپ اس کے سچ مجھ میں مرودی ہو جائیں گے کہ وہ پریابت ماطرہ میں آئرن موجود ہے بلکہ سریر کے پرترودک چمتہ کو بڑھانے میں انٹی اکسیڈنٹ اور خون کو صاف کرنے والے تطویر بھی موجود ہیں اس میں آپ جانتے ہوں گے کہ آئرن کا تطویر نہ ہونے سے انیمیاں صرف درچکرانا ہمگلومن بننے جیسی پریشانیوں جیسے جاگہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انٹی اکسیڈنٹ اکثر اچھے سواست اور بیماریوں کو روکنے میں کام کرتے ہیں اور کینسر سے بچانے میں آنکھوں کی روشنی مجبوط کرنے میں لیور اور انٹی اکسیڈنٹ کی ساندار چیز ہے گنج کریلا بھی کہا جاتا ہے اور یہ پہاڑی کھان پان کا ایک اہم حصہ ہے اس کے گنوں کی پوچھ یہ مت کڑوا کریلا کہتے ہیں لیکن یہ میٹھا کریلا ہے کہیں کہیں یہ اب شہروں میں بھی ملنے لگا ہے اسے لوگ بونے لگے ہیں جی ہاں اور اگست سے لے کر نومبر تک یہ پہاڑوں میں جنوری تک کھو بھوکتا اور پھلتا پھولتا ہے اب لوگ ان دنوں اسے توڑ توڑ کر سکھا لیں گے تاکہ گرمی میں اس کا اپیوک کر سکیں اور اس کی سبجی اگر آپ کو کہیں مل جائے تو جرور کھائیں آج آتا ہے کہ آج بھی وہاں رسی مونیوں کے جمانے کی پراتی انکال کی سبجیاں اگائی اور کھائی جاتی ہیں کچھ سبجیاں تو ایسی ہیں جو اپنے آپ ہوگ جاتی ہیں کوئی بوتا ہی نہیں ہے یہاں کی پہاڑوں کی سنسکرتی یہاں کی کھانپان کی بات الگ ہے ہر چیز میں اناج سے لے کر سبھل سبجیاں پوشٹک طتوں سے بھرپور ہیں اور یہ جو ہے ایک طرح سے عوصد ہی کے ہی سامان ہے جی ہاں بیج دیکھیں اس کے بیج بھی ایسے کالے یہ دیکھیں کرے لے کے سامان ہی ہوتے ہیں اس کے بیج بھی اس کے بیج نکال کر اوپر کی جو کھوکلاپن ہے اس کے چھال کا کیور کور ہے جو بیج کے اوپر اس کا اوپیو کھا نکلے کیا جاتا ہے کوئی دوست ہے پہاڑی تو اس سے اسے منگا کر جرور کھائیں اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے میں ایسی طرح کی انوکی اور جانکاری لے کر راتے لیاتی رہوں گی چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور سیئر کیجئے اس کے بینیفٹس